بات ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمیزی کی روایت میں اشارت ماتے ہیں کہ اگر جہنم میں مرنا ہوتا تو جہنم کی حولناکی سے جہنمی مر جاتے ہیں جہنم کے حولناک منظر کو دیکھ کر کے اور جہنم کے چھیمٹ جانے والے اور لپٹ جانے والے اور قائم کے لئے دائم کے لئے رہ جانے والے لگ جانے والے عذاب کو دیکھ کر کے جہنمی اس ٹینشن اور غم سے مر جاتے چنانچہ ابو سعید خدید اللہ تو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت میا جب قیامت کے دن ہوگا تو موت کو ایک دنبے کی شکل میں لائے جائے گا اور اس کو جہنت اور جہنم کی بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا ایک پکارنے والا پکارے گا کہے گا اے اہل الجنہ تو جنت والے متوجہ ہوں گے تو کہے گا اس کو پہچانتے ہو تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اس کے بعد کہے گا اے جنت والا اب ہمیشہ ہمیشہ رہو اب مرنا نہیں ہے اس کے بعد جہنم والا کو پکارے گا اور کہے گا اے اہل الجنہ اس کو پہچانتے ہو وہ بھی کہیں گے موت ہے اس کے بعد کہیں گے کہ تم بھی اب ہمیشہ ہمیشہ رہو اب مرنا نہیں ہے چنانچہ اس موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں زباہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد نہ کوئی جنتی مرے گا نہ کوئی جہنمی مرے گا یعنی جنتی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اور تکلیف میں رہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام